جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک ہے فرمایا سبعتن یو ذلو من اللہ کی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذل الرحمان یا الا ذلو کل قیامت کا ذل اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ اپنے سائے میں سات طرح کے آدمیوں کو جگہ دیں گے اور دوسرے ساری انسان جو ہے سیدھے دھوک کے نیجے کرنے ہوں گے اور پڑے پریشانی کے عالم میں ہوں گے زمین تانبے کی ہوگی اور سورج ایک میل کے فاستے پر ہوگا اور انسان دھوک کے نیجے کھڑا ہوگا لیکن سات طرح کے آدمی ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں بلائیں گے اور کہیں گے تم دھوک میں مت کھڑے ہو میرے عرش کے سائے میں آجاؤ یعنی اللہ اس کے ساتھ خاص رحمت کا مظاہرہ کریں گے اس ساتھ آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُنْ بِالْمَسَعِدِ وہ آدمی یا غصطیق آدمی کہ جو مجید میں اس کا دل ہمیشہ لگا رہتا ہے اس کا دل مجید میں اٹکا ہوا ہے بازار جاتا ہے اس کا دل مجید میں ہے کام پہ جاتا ہے اس کا دل مجید میں ہے اور گر جاتا ہے اس کا دل مجید میں ہے مجید سے باہر جاتا ہے اگر اس کا دل مجید میں اٹکا ہوا ہے کہ کب باہر کے کاموں سے برست ملے میں واپس مجید میں آ جاؤں کب نماز کا وقت ہو کہ میں واپس مجید میں آ جاؤں ایسے انسان کا دل مجید میں اٹکا ہوا ہے فرمایا اللہ اتنے خوش ہے اس انسان سے قیامت کے دل اللہ کہے گے تو میں دوب میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں میرے سائے میں آنکھا کھڑے ہونے